ملک میں ہر طرف مہنگائی اور صرف مہنگائی کا شور سنائی دیتا ہے چینی آٹا دالیں گھی ہو یا کوکنگ آئل گوشت ہو یا سبزیاں سب ہی شے مہنگی ہو رہی ہے لیکن انسانی زندگی کے لیے بنیادی سہت کے لیے ضروری شے دودھ کے نخ کے تائیون کا معاملہ وہی سے تین بسوں سے تاعتول کے شکار ہے ایک اندازے کے مطابق دودھ کی خپت پیتالیس لاکھ لیٹر روزانہ ہے جبکہ پیداوار پچاس لاکھ لیٹر روزانہ ہے سارے تین بس قبل سابقہ کمیشٹر کراچی اجاز احمد خان کے دور میں دودھ کے سرکاری نخ چورانوے روپے فی لیٹر تیہ کی گئے تھے ڈیری فارمرز مسلسل جد جہد کر رہے ہیں کہ دودھ کی قیمتیں ان کے حضب منشات تیہ ہو جائیں لیکن انہی درمیان دودھ فروشن از خود اضافہ کرتے ہوئے قیمت کو ایک سو چالیس سو روپے تک پہنچا دیا ہے کنزومر اسیوشن کے روحہاں امران شہزاد نے دودھ کے نخ میں منمان اضافے کے اخلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا مرہوم امران شہزاد تو اس دنیا سے کوچھ کر گئے لیکن مسئلہ جو کا تو موجود ہے عدالت نے انتظامیہ کو دودھ فروشن کے مسائل حل کرنے کی بار بار میں تلقین کی جس کے بعد موجودہ کمشہ کراچی اقبال میں میں نے لائیوے سٹاک کے محکمہ کو دودھ کے نخ کے تیہیر کی ذمہ داری سوپی جس کے بعد لائیوے سٹاک کے محکمہ نے کراچی کی انتظامیہ کے ریپورٹ پیش کیا جس کے مطابق 133 روپے فی لیٹر ایکس فارم گیٹ کراچی کے لیے تجویز کیا جس میں 26 روپے 60 پیسے فی لیٹر منافع اور 19 روپے فی لیٹر کرایا ہول سیلس کا منافع اور ایٹرز کے نفع کو شامل کر کے کل 178 روپے فی لیٹر کراچی میں فقد کرنے کی تجویز دی ہے جبکہ سندھ کے دیگر شوروں میں ہیدرباد 127 سکھر 87 شہید بینظر بھٹو 92 میرپور خاص 102 روپے فی لیٹر ایکس فارم گیٹ تجویز کی ہے جبکہ تمام اخراجات کو شامل کرنے کے بعد ہیدرباد میں 172 روپے 60 پیسے سکھر میں 132 روپے 60 پیسے شہید بینظر بھٹو آباد میں 137 روپے 60 پیسے میرپور خاص میں 147 روپے 60 پیسے دودھ کی تقیمت کا تیعین کیا گیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ کراچی کے شہری پوچھتے ہیں کہ دودھ کے نخبے مزید اصافی کی ضرورت کیوں ہیں سب سے بڑی بات یہاں سب سے بڑی بات یہاں اضافہ ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارا اپنے ذاتی رائعہ یہی ہے کہ ایک لوگوں کی اپنی جو قوت خرید ہے وہ قوت خرید اس مہگای کی دور میں کم ہو رہی ہے تو اگر مزید اضافہ ہوگا تو پھر کیا صورتحال ہوگی اسی حوالے سے اور پھر دوسری بات ہے کہ جو ان کے اپنے ایکسپنڈیچرز ہیں جو ایکسپنسز ہیں وہ کس طرح کہاں تک جا رہے ہیں جس کے وقت سے یہ مطالبات کرتے ہیں یہ معلوم کرنے کی کوش کریں گے میں کامرمن کو کہوں گا تھوڑا سا بھی پہلے ڈیری فارمرز کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر یہ گائے کا سیکشن ہے یہاں پر آپ کو ملے گا مختلف قسم کے گائے وغیرہ جو ہے بے انتہا آپ کو یہ نظر آئیں گے اور میرے خالے میں مختلف جتنے بھی ڈیری فارمرز میں آج تک میں گیا ہوں ان تمام ڈیری فارمرز میں سے مجھے یہ پہلے ڈیری فارمر نظر آیا ہے جہاں پر کہ گائے کی تعداد زیادہ ہے ورنہ عمومن جگہوں پر گائے کی تعداد کم ہوتی ہے بحیثوں کی تعداد ہوتی ہے بحیثیں بھی ہیں لیکن گائے کی تعداد ہے وہ گائے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ گائے ہم انیشل سٹیج پہ کہ گائے جو ہے وہ رکھتے ہیں تو اس کے دودھ کیا مکسر کے بیچنے یا الک سے بیچنے اس حوالے سے گفتگو کریں گے تو میں فیضل درگر سب سے بات کروں گا یہ جو گائے آپ نے یہاں پر رکھتے ہیں یہ گائے کی وجوہت کیا ہے بلال بھائی بہت شکریہ آپ یہاں ہمارے پاس تشریف لائے اصل میں ہمارا گائے اور بھینس کا جو سیکشن ہے وہ الگ الگ ہے گائے کا دودھ ہم الگ سے بھی بیجتے ہیں اور ہماری ریٹیل ہماری شاپس بھی ہیں تو وہاں ہم گائے کا دودھ الگ سے بیجتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ گائے کا دودھ جو ہے اس میں گائے کا دودھ زیادہ دیتی ہے اور بھینس کا دودھ تھوڑا کم ہوتا ہے گائے ایک گائے کتنے لٹر دیتی ہے اس چائم ایک گائے جو ہے وہ تقریباً ایک دن کا دیتی ہے چودہ سے پندہ لٹر اور بھینس جو ہے وہ دے رہی ہے آٹھ سنو لٹر ایوریچ دور دے رہی ہے چلتہ کم کیوں دیتی بھینس دنیا میں تو مانسونہ چودہ پندہ سولہ لٹر ہو چاہے نہیں گائے ویسے نیچرل ہی دودھ زیادہ زیادہ دیتی ہے لیکن بھینس کا دودھ ہمیشہ سے کم ہوا ہے لیکن اس میں کچھ ہمارے ہاں موقع قسم کی وجوہات ہیں گورنمنٹ لیول پہ ہمارے بھینسوں کی بریڈ کے پر کام نہیں کیا گیا تو اس کے اوپر اگر برکنگ ہو تو یہ دودھ کی کونٹیٹی کو ہم بڑھا سکتے ہیں لیکن فیلحال یہ تو کونٹیٹی ہے آرش انویٹر بہت کم یہاں پر کیا کرتے ہیں مطلب کہ گائے کی خریدیاں لے کر آتے ہیں یا بریڈنگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں گائے کی بریڈنگ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے گائے پچیز بھی کی جاتی ہے ایک گائے کتنے کیا رہی ہے اج کل اس چاہم ایک گائے جو ہے دودھ دینے والی گائے بلکل وہ ڈھائی سے پانچ لاک کے درمیان ہے مطلب وہ گائے کی اچھی بریڈ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے اچھا جانوہ جو زیادہ دودھ دیتا ہے اس کی ریڈ زیادہ ہے ڈھائی سے پانچ لاک کے درمیان اور اس میں کچھ ایسی گائے ہیں جو بہت اچھا دودھ دیتی ہیں ایک دن کا جو 20 لیٹر لیٹر تک دودھ بھی دیتی ہیں ان کے ریڈ پر زیادہ ہے آسٹریلین ہیں سائیوال ہیں اس طرح پر آپ کی دیسی گائے ہیں مکس ہے بریڈ ہے بریڈ کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے گائے خاص طور پر کچھ پرسٹ ہم بھینس کے دودھ کے ساتھ ہی مکس کرتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس اس فارم پر یہ ایسا ہے کہ ہمارے کچھ گائے کا دودھ الگ سے کچھ سویٹ والے ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں ہم سے تو وہ گائے کا دودھ ہم الگ سے بیچتے ہیں یعنی دھر مذہب ہے ایک عام سارف نہیں خریدتا گائے کا دودھ عام سارفی بالکل خریدتا ہے جہاں کچھ شاپس ایسی ہیں جہاں پر گائے کا دودھ الگ سے مل جاتا ہے کیونکہ فارم ایک ہوتا ہے مینجمنٹ ایک ہوتی ہے کچھ بہت زیادہ فرق نہیں آتا کچھ کھوڑا بہت دیفرنٹ ہوتا ہے مطلب کیا اگر دودھ آپ کی پہنس ایسا دودھ کا سب بیچتے ہیں پہنس کا دودھ ہمارا ایکس فارم گیٹ جا رہا ہے ایک سو انیس روپے لیٹر گائے کا دودھ ہم کر سکتے ہیں یہ اس کے ریٹ تقریبا ایک سو دس پندرہ کے دقیان ہوں گے پانچ دس روپے کا فرق ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ گائے کا دودھ لوگ خریدتے نہیں ہیں ہر بندہ پریفر کرتا ہے پتلا دودھ ہوتا ہے جی فیٹ کم ہوتا ہے لوگ پریفر کرتے ہیں بہنس کے دودھ کو تو گائے کا دودھ تو دنیا بھر میں گائے کا دودھ ہی پیا جاتا ہے اور یہ سستہ بھی بڑھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہماری قوم جو ہے وہ گائے کا دودھ پر شکتے ہیں پچھا آپ کے پاس کوئی ایسسمنٹ ہے کہ ایک گائے ایک گائے جو کتنا چارہ کھاتی ہے ایک گائے تقریبا اس سام پر چارہ کھا رہی ہے تقریبا نو سے دس کلو جو چارہ ہے وہ کھاتی جانو ہے اور یہ اس کی کارس پڑھتی تقریبا سات سو روپے ٹیلی کے کارس پڑھا جاتا ہے سات سو روپے سات سو اس کا ایک جانور کا ٹوٹل ایکسپینس ہے ہمارا اس میں لیبر کارس ہے پرڈے لیبر کارس ہے یہ گائے کی بات کر رہا ہے گائے بحث مکس ہے کیونکہ فارم ایک ہوتے ہیں غزہ دونوں کے الگ الگ ہوتی ہے غزہ بھی تقریبا سیم ہوتی ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے فارم ایک ہوتا ہے غزہ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن جو بحث کرنی میں ہے وہ تقریبا ایک ہی غزہ دونوں جانوے کے لائے جاتی بحث ہوگا ہے آشکال یہ جو آپ بیشے ہیں دودھ تو لگینی طور پر اس میں فیٹ ویٹ کے کیا سسٹم ہوتا ہے گائے میں جی فیٹ تقریبا ہم دیکھتے ہیں جو ہماری یہاں کریم کا ایک سسٹم ہے بحث کرنی میں وہ چار سے اوپر ہونی چاہیے جی بحث کے لیے گائے کے علمی کی دنی ہوتی ہے گائے کے دودھ کی کریم کا کوئی اس سچ فارمولیشن تو نہیں ہے کیونکہ گائے کے دودھ الگ سے بکتا نہیں ہے زیادہ دودھ بحث اور گائے مکس کر کے بیچا جاتا ہے اور وہ چار کرو سے اوپر ہونا چاہیے چار کرو چاہیے چار کرو چاہیے جانور کو کھلاتے ہیں جو چارہ کھلایا جاتا ہے جو جانور کو راشن بندہ کھلایا جاتا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کی کوئی کیپ نہیں ہے لیکن جو ہمارا دودھ جو ہم پروڈیس کر کے دے رہے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کیپ لگا دی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو ہے اور کیونکہ ہماری جو ریڈس ہیں وہ پر افتویڈ ہوتے رہتے ہیں ڈیزل کی پرائسز بڑھتی ہیں پیٹرال کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہمارے جو بھی ٹرانسپورٹیشن اس کے ایکسپنسز بڑھ جاتے ہیں دودھ کی قیمت ایک دن کے اندر ایک پیٹرال بڑھنے سے دودھ کی قیمت بڑھ جاتی ہے پابی جو پیٹرال کی قیمتیں بڑھی تھے اس سے کافی افیٹ ہے اس سے بہت زیادہ افیٹ ہے یہ جو بھیسیں ایک ڈیری فارمر میں اس ایک ڈیری فارمر میں بھیسوں کی کتنی تک پھلتاد ہو سکتی ہے کم از کم کم از کم اس چیمپے جو بھیس کرنے میں فیزیبیلٹی بنائی جاتی ہے وہ اٹلیس ایک فارم بے ہنڈرڈ انیمل ہونا چاہیے اس کے بعد ہی اس کی کاؤس جو ہے وہ فیزیبیل ہو سکتی ہے اینملز کی تعداد تو اپنے ہو پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پانچ سو اینمل ایک فارم بے رکھ لیں کراسی شہر کے اندر بڑے سے بڑا جو ڈیری فارم ہے اس میں کسی جانور تقریبا سپر آئیوے پر کچھ ایسے فارمز ہیں جہاں پر تقریبا دو ہزار اینملز تک یہاں اور یہاں پر بیس کالونی بیس کالونی میں میکسیمم کپیسی ایک ہزار جانور کی کنجاز کے فارم ہے اگر ایک ہزار جانور اگر بیسیں ہیں توڑنٹ پوسٹنگ کتی ہو گئے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس شہم پہ پر انیمل جو کس ہے وہ ہماری جو روز کا ڈیلی ایکسپنس ہے ایک جانور کا کھانے پینے کا اس میں لیور کس ہے میڈیسن ہے فارم رینٹ ہے جو اس کی تقریبا جو ٹوٹل ایکسپنڈیچر ہیں پر انیمل ساڑھے ساتھ سو سے آٹھ سو کی درمیان پر انیمل ایک دن کا خرچہ ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہزار بیسیں ہیں ستہ ہزار رو پر ہو گئے یہ ایک ہزار جو بیسیں ہوں گی یا گائے ہوں گی دودھ کتنے دیں گی پر ٹوٹل اس شہم پہ ایک بیس جو ہے اس کی ایوریج ایک دن کی دودھ کی آرہی ہے وہ ہے آٹھ سے نو لیٹر تو اس حساب سے شکون کر لے آٹھ سے نو لیٹر آرہی ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم آٹھ لیٹر بھی لیتے ہیں آٹھ آٹھ ہزار لیٹر ہو گیا آٹھ ہزار لیٹر پر دے جبکہ میرا بھال ہے کہ ناظرین کی کراچی شہر کے اندر جو کنزمشن ہے وہ کنزمشن لاکھوں لیٹر کے ساتھ ہے تقریبہ میرا خیال ہے کتنے تقریبہ لاکھوں لیٹر ہے جی پہل جو پچپن لاکھ لیٹر تو میرا اپنے علم میں مطابق ہم بہرحال اس کی خصیلی کریں گے کہ کتنے لیٹر چاہیے لیکن پرڈکشن جو ہے وہ کم ہے اور طلب زیادہ ہے سپلائی زیادہ ہے پرڈکشن کام ہے یہی شروع تھا ڈیمانڈ زیادہ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے مختلف قسم کے جو ساکتم چانسیں ہوتے ہیں اس کے حساب سے ڈیمانڈ سپلائی چین ہوتی رہتی ہے جیسے گرمی کا موسم آتا ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے سپلائی زیادہ گرمی بڑھتی ہے فارم سے سپلائی تھوڑی کم ہو جاتی ہے اسی طرح سردیوں کے موسم میں جب زیادہ سردی ہوتی ہے جانوان دودھ کم دینا شکر دیتے ہیں ڈیمانڈ بہت کم ہوتی ہے مختلف قسم کے چینجز ہوتے ہیں ڈیمانڈ سپلائی میں فرق آتا رہتا ہے سردی گرمی اور مختلف قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے چھوٹیاں ہوتی ہیں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے مختلف قسم کے ایونٹ کی وجہ سے چینجز آتا رہتا ہے ڈیمانڈ سپلائی میں کوئی ایساچ فارمولا نہیں ہے کہ ڈیمانڈ اتنی ہے تو سپلائی اتنی ہے چینج ہوتی رہتی ہے مجید آگے چلتے ہیں اور مزید آگے چل کے آپ کو مزید دکھاتے ہیں یہ جو صفائی وغیر نظام ہے ہم نے دیکھا مومن کے بحث کولونی میں جو یہ گوبر ہے یا جو بھی سڑکو پڑا ہوتا ہے صفائی کے نظام جو اتنا بہتر نہیں ہوتا علاقے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آتا ہے سفائی ہو رہی ہے تو یہ کیا پروپر ہے یا ہمیں دیکھتے ہو رہی ہے نہیں اس کی پروپر سفائی ہوتی رہتی ہے فارم لیویل بے اگر سفائی کیا خیال نہ رکھیں تو جانور بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کی جو ہماری پروڈکشن ہے اس کو بڑا ایفیکٹ کرتی ہے سفائی اگر کلیننگ پروپر نہیں ہوگی تو جانور دودھ کم دے گا مطلب یہ کہ اس کی بھی صحت پر فرق پڑتا ہے اس کی جو ملک پروڈکشن اس کے پر فرق پڑتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے سفائی فارم جتنا ساف سترا ہوگا اس کا سفائی کا خیال رکھا جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کی جو پروڈکشن وہ اچھی ہوگی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نو لیٹر آٹ نو لیٹر جو ہے وہ ایسے ایک دیتی ہے دودھ کے نرخ کو بڑھنے چاہیے دیکھیں دودھ کے نرخ اس چیم پر بڑھنے کی مختلف وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ اس کے بعد جو ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے کیونکہ ایک فارم کے اندر ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ افیکٹ ہے ہمارے ڈیلی ہماری جو ملک کی سپلائی ہے وہ ٹرانسپورٹ پر ہوتی ہے ہمارے جو جانوروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ ہے وہ ساری ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہوتی ہے ہمارا جو جانور کی خوراک ہے وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتی ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر تو ڈیلی ہماری ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہمارے ٹرانسپورٹیشن کے جو ایکسپورٹیشن ہیں وہ بہت زیادہ انکیز ہو جاتے ہیں پھر ہمارے جو جانوروں کی جو چیزیں ہم پرچیز کرتے ہیں وہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ضرور ہوگا کہ ٹرانسپورٹ پرائسز بڑھنے سے وہ تمام چیزوں کے ریٹ بڑھے آتا ہے یہ ایک فیکٹر ہوا نا اور اوورال جو ڈالر کی پرائسز جو چینج ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہمارے جانوروں کا ایک مین بڑا ایکسپنس وہ ویڈیکیشن ہوتا ہے تو میڈیشن کی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں میڈیشن ساری بہر ساتھیں ہیں اس کے روم ڈیل تو سارے تقریباً باہر سے ہی آتے ہیں اب جو جو دانے وغیر ہیں ساری لوکل ہوتی ہیں اس پہ کچھ آئیٹم ایسے ہیں باہر سے بھی آتے ہیں جیسے پام کھلی ہے یہ ملائشیا وغیرہ سے وہ ایمپورٹ ہوتی ہے اس طرح مختلف قسم کی فیڈز ہیں ان کے اندر کافی آئیٹم ایسے ہیں جو ایمپورٹ ہو گئے آتے ہیں تو اس کو ملا کے ایمپورٹ بنای جاتی ہے مطلب کہ ڈالر اسی لئے افیکٹ کرتا ہے؟ جی ڈالر بہت افیکٹ کرتا ہے اور فیول پرائسز اور ڈالر بہت افیکٹ کرتا ہے ریٹ کو چینج کرنے میں اسی لئے آپ چاہتے ہیں کہ ریٹ بڑھے؟ جی بالکو اس وقت آپ کے پاس اس وقت جو ہماری ڈیپارٹمنٹ نے جو ہماری کوسٹ نکالی ہے وہ آرہی ہے روپیز پر لیٹر تو آپ دیکھ لیں بلکو انہوں نے فیکٹن فیگر دیکھ کر ہی بنائی ہے اور اس چیمپ پر ایکس جیری فارم روپیز پر لیٹر روپیز پر لیٹیلر بلکو یہ ہماری کوسٹ ہے آپ اس کے اوپر ہمارا پروفیٹ ایڈ کریں آپ چیمپ پروفیٹ ایڈ کریں آپ چیمپ پروفیٹ ایڈ کریں اپنا میڈل مین کا اور ریٹیلر کا پروفیٹ شامل کریں تو یہ تقریبا ایک سو سیون سیونڈی ایٹ پوائنٹ سمتنگ پر جا رہا ہے جس میں گونڈی سو پر آپ کے ریٹیلرز کے اور دیگر جو کراہ ہیں ریٹیلرز بھی ہماری دودھ کی کی اس اندرسٹری میں بڑی احمید رکھتا ہے اگر 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 آپ کو لائیو سکم نے دیا تو آپ لوگ سو سو سکتر روپی کریں گے دیکھیں اس کے اوپر تو حقیقت ایک دم اتنا ایڈ ریز جو ہے وہ تو فیزیبل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کو دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کارش آف پروڈکشن لائش شاک دپارٹمنٹ سے اندر بنائی ہے تو یہ کینی طور پر چیزوں میں کتنی کمی ہے نائنٹی فور روپیز پر لیٹر اس چیم جو کمیچنر کارچی کا ریٹ ہے اور ون تھرڈی تھری کاؤس آف کاؤس ہے ہماری پر لیٹر تو کتنا ڈیفرنٹ ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے اس حساب سے ریٹ کو اڈجسٹ کرنا چاہیے ابھی کیا سب چلے دودھ اس چیم پر دودھ جو ہے ریٹیل میں ایک سو چالی سو پر لیٹر بکتا ہے اور ہمارا جو نائنٹی فور روپیز پر لیٹر ہمارا نوٹیفکیشن ہوں چاہتے ہیں کمیچنر کارچی نوٹیفکیشن تو چینج کریں دیری فارمر کتنے میں دودھ دے رہے ہیں ملے اس چیم پر ایک سو انیس روپیے لیٹر ہے ایک سو انیس روپیے لیٹر ہے اوچھا اور آپ ایک سو انیس روپیے باقی ایڈ کرتے ہیں جی اس میں ٹانسپورٹیشن ایکپینس ہے اور میڈل مین کا جو پروفیٹ ہے اور ریٹیلر کا جو پروفیٹ ہے ایک سو چالیس روپیے آپ بیش رہے ہیں ایک سو چالیس روپیے آپ بیش رہے ہیں ایک سو چالیس روپیے میں مزید بڑھانی کی توقع ہے جب لائیڈ سٹوک کی میں آپ کی فیور کر دی ہے ایک سو ستر کی کو ہاں دیکھیں ہونا تو چاہیے یقینی طور پر اگر انہوں نے ایک سو چالیس روپیے کی ہماری کوش نکالی ہے تو وہ فیزیبل تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کو دیکھنا چاہیے کراچی کو بھی دیکھنا چاہیے آپ امید کرتے ہیں کہ مزید بڑھنے چاہیے یا ابھی ایک سو چالیس پر آپ اس کو مدللی کے پر قرار رکھنا چاہتے ہیں نگر اگر ابھی ایک دو مہینہ میں جو ہے وہ اگر نہ بڑھے تو اگلے سال یکینی طور پر دس روپیے کا ازافہ ضرور ہوگا ناظرین میں آپ کو تولت سے چل کے بیتوں دکھوں گا جو کہ چارے وغیرہ جوتے ہیں ان چارے وغیرہ کی کیا سورتے ہیں جو کی کیا دانہ کھڑا ہے یہ کیا خصوصیات ہے یہ سرکش نظر آ رہا ہے یہ ہمارے جانور کا جی اس کا نام ہے بادشاہ یہ یہاں کا میل ہے اور سمجھے یہ پورے فارم کا بادشاہ ہے اس کے لئے سپیشل کھاتا ہے دیسیگی کھاتا ہے مکھن کھاتا ہے بادام گریاں اس کو کھلاتے ہیں بادشاہ ہے تو بل پی بادشاہوں کی طرح کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ میل ہے تو اس کا سپیشل کیئر کرنی پڑتی ہے اس سے یہ ہمارا بریڈر ہے اچھی بریڈ دے گا کیا ضرورت پڑھی ہے آپ کو کتنا زیادہ اس کا خصص کریں دیکھیں یہ بس بادشاہ ہوتا ہے ایک بادشاہ ہے اس کو کھلاتے ہیں یہ بریڈر ہے کتنے سال کے عمر کتنی تقریبا یہ ڈائے تین سال کا ہے یہ بلکل یہ بلکل دوسرے بھی فارمر آپ کیا بھیجتے ہوں گے؟ نہیں تقریبا ہر فارم پہ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے بریڈر تو یہ ہمارے فارم پہ بلکل یہ بادشاہ ہے یہ بادشاہ لگ رہا ہے بلکل یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں بڑے طاقتور ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے رکھا ہے یہ فارم میں جو کہ بریڈنگ کرتا ہے یعنی کہ مادہ کے ساتھ ملاب کراتے ہیں مادہ کے ساتھ ملاب کرانے کے بعد جو نئی جنریشن آتی ہے تو اس کے لئے انہوں نے رکھا ہے اور اس کو بتا رہے ہیں جو خود بھی نہیں کھاتے ہوں گے تو ایسے ہی نا اگر اس کو رسے سے نہ بانے یہ بلکل ہمیں بلکل رکنے نہیں دے گا لیکن بیران ایسے جو جانور ہوتے ہیں وہ دیری فارمس پرکتے ہیں تاکہ وہ گریننگ میں کام آئیں بیران اچھی بات ہے کہ ہمارے دیری فارمس کو جو ہے وہ خود بھی جاتی تو پروڈکشن کرتے ہیں اور ہم مزید آگے کے لئے چوکر دیری فارمس پرکتے ہیں ایسے گرینر گروہ دیری ڈراث ہے اور چوکر جو کافی مہنگا ہو چکا ہے اس کے مختلف ریٹ ہیں اس چیمپ چودہ سو سے اٹھارا سو کے درمیان چوکر بٹرہ ہے کھلیر ہے ویٹ ہے دلیا ہے یہ مکس ہے؟ جی یہ سب چیزیں مکس کر کے جانب کرا جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری فیڈ الگ سے بناتے ہیں مختلف چیزیں ڈال کے اس میں فیڈ اس کے اندر ایڈ ہے اس میں فیڈ ہوتی ہے؟ یہ بھی یہ چیز ہے؟ جی یہ بھی یہ چیز ہے ان بوریوں میں کیا ہے؟ اس بوریوں میں کوئی آئٹم ہوگا ایسا ہی چوکر وغیرہ کچھ ہوگا بہار سے مانگاتے ہو کہتے ہیں؟ ایمپورٹ جو کرتے ہیں؟ یہ فیڈ فیڈ بنائی ہوگی اس کے اندر چیزیں ایڈ اٹھتی ہیں یہ کیا ایمپورٹ کرتے ہیں؟ یہ فیڈ ہے ہماری اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ ہم بائی سے ایمپورٹ کرتے ہیں آپ ڈائیٹ کرتے ہیں؟ نہیں ایمپورٹر ہیں جو جو لیکے ہم خود تو نہیں نگواتے ہیں ایمپورٹر ہیں پھر وہ آگے بیچتے ہیں پھر آگے ہن سے ہم پریٹتے ہیں تو ٹوٹل یہ جو ہے بھینسوں کی جو غزہ ہے گائے کی وہ غزہ یہ ہے؟ اس کے علاوہ ان کو بھوسہ کھلایا جاتا ہے جو کہ آلیڈی ان کی سامدے رکھا ہوا ہے جو کہ یہ کھاتی رہتی ہیں یہ بھوسہ کھا رہی ہیں یہ بھوسہ کھا رہی ہیں یہ بھوسہ کیا سب چل رہا ہے؟ یہ اس ٹیمپ اس کا ریڈ چل رہا ہے تقریبا ساتھ سو سے آٹھ سو کے درمیان پر فورٹی کے جی فورٹی کے جی یہ تو لوکل ہے نا؟ جی یہ لوکل ہے بلکل دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ جہاں پر جو آپ کو یہ اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہماری ٹینکیاں ہیں اس کو لوکل بولتے ہیں یہ ٹینکیاں ہے یہ ٹینکیاں ابھی بھوچھنا ہوں ان سے کہ کتنے کلو بھی ہوتی ہیں کتنی لٹر بھی ہوتی ہیں اور ان کی صفائی وگرہ پراپر طرح پر کس طرح ہوتی ہیں کس طرح ہوتی ہوتی ہیں جی اس کی جو مختلف قسم کے ڈیٹیٹو چرزت آٹھے آتے ہیں اس کے گرم پانی کر کے ان کو اسکرین کی جاتی ہے اور یہ ٹینکیاں ہیں اس کا ویڈ تقریبا جو لوکل ہمارا چلتا ہے وہ سیر چلتا ہے جو چالیس سیر کی ٹینکی ہے جو 37.5 لٹر کے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے لٹر کے حسابتے تو اس میں جو ریٹیلر کہتا ہے ریٹیلر کہتا ہے کہ اس میں بڑی چوری ہوتی ہے یعنی کہ پورا لود نہیں ہوتا دیکھیں وہ تو مختلف قسم کے لوگ ہیں کوئی سب انگلیاں برابر نہیں ہیں کوئی لوگ ملاوٹ بھی کرتے ہیں کوئی وزن میں بھی اوپر نیچے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک معاشرہ ہے ہمارے پر اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس سرے کسی برائیاں موجود ہیں تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں لیکن ریٹیلر اس کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہتے ہیں اس کا ویٹ اس کی قوانٹریڈی کی اس کے اندر کتنا ہے تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکو صحیح بات ہے ناظرین کے پانچ اوگلی برابر نہیں ہوتی اور اکیت کا بھی یہ کہ ریٹیلرز میں جو آپسر کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو ٹنکیاں ہوتی ہیں جو اسے دیتے ہیں اور میں بھی کچھ سٹوری ہوتی ہے لیکن بہر حال اب پانچوں گولی برابر نہیں ہوتی بلکو صحیح کا آپسر لوگر صاحب نے کہ اس میں اچھے بورے سارے لوگ ہوتے ہیں ہر کامال اس کے ساتھ ہے ناظرین ہم یہاں پر آئے ہیں بہس کولن میں ہی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیس سی ایف اے پاکستان یہ ان کی جو ہے وہ دیری اینڈ کیٹرل فارمس ایسوسییشن کے چیئرمن یہاں ہوتے ہیں شاکر عمر صاحب ہم ان سے چکے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جیسا کہ میں نے پتایا کہ آپ کو کہ دودھ کے نخ کیوں بڑھنا چاہیے ہمارا ایک سوال تھا وہ عوام بھی یہ پوچھتے ہیں اور جبکہ ہم لائیو سٹرک ڈپارٹمنٹ نے ڈیری فارمس ایسوسیشن کی جو آواز تھی اس کو ہم آواز ہوتے ہوئے جو انہوں نے ایک ریپورٹ نہ کے جو ہے انتظامیاں کو ابھی انہوں نے سمیٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کراچی کے لیے جو ایکس فارم جو ریٹ رکھا ہے وہ ہے ایکس ڈیری فارم ریٹ کی ستیتی سرپے اور اس میں تقریبا چھپیس روپے نفدے پیسے کے جو ہے انہوں نے پروفٹ ڈالا ہے اس طرح ایک سو اٹھٹر روپے بنایا رہا ہوں انہوں نے انیس روپے جو ہے اس میں ریٹیلرز کے ہیں کرایا ہے اور بیکار جیسے کے ہم ہوتسیلرز کہتے ہیں ان کے شاملیز اس طرح کل ایک سو اٹھٹر روپے کچھ پیسے جو ہے وہ بنے ہیں اور یقینی طور پر جو ڈیری فارمس ایسوس سے بڑے خوش ہوں گے ان کی بات ان کی جنگی مددہ تھا اس کی سچائی ہوئی تو آج ہم شاکر عمر صاحب کو پاس بیٹھیں سب سے بہلی بات تو شاکر عمر صاحب بہت مبارک ہو کیا آپ کی باتوں کو جو ہے وہ کیا کہ اپنے ہوئے ایکسپٹ کیا گیا ہے حکومت کی سطح پر حکومت کی ایک اہمداری آپ کیا کہیں گے کیا ان ریٹ جو انہوں نے دیا ہے وہ ریٹ آپ کی توقعات سے زیادہ ہے یا بہت اچھا ریٹ ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی تصحیح کر لیں دودھ کی قیمتوں کا معاملہ توقعات یا خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوتا اور محکمہ لائیو سٹارک نے جو کاسٹ آف پروڈکشن بنائی ہے وہ انتہائی کم رکھی ہے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ایکس فارم گیٹ ایک سو پچپن روپیہ فی لٹر ہے اور میں آپ کو بتا دوں اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی منسٹر صاحب کو اور سیکرٹری صاحب کو دوبارہ درخواست دے رہے ہیں کہ اس پہ نظر سانی کی جائے اور ہمارے ساتھ بیٹھا جائے ہمیں قائل کریں کہ آپ نے ایک سو تینتیس روپیہ فی لٹر کیسے بنائی ہے اچھا اس میں آپ جو اسٹیکھونڈر سامل نہیں تھے نہیں یہ تو چونکہ متعلقہ محکمہ ہے نا محکمہ علاوی ستارک تو اسے اختیار ہے کیونکہ وہ متعلقہ محکمہ ہے اور اس میں سارے ویٹن ایزئینز ہیں کمیشنر کراچین ان کو حقمات نہیں ہوں گے نہیں نہیں جی یہ متعلقہ محکمہ ہے اور وہ انہیں پورا اختیار ہے اور ہم اپنے متعلقہ محکمے سے ہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی وہ کاسٹر آف پروڈکشن بنا کے دیں اور یقینا غیر متعلقہ لوگ جب کاسٹر آف پروڈکشن کے بارے میں پوچھیں گے یا کہیں گے یا بنائیں گے تو وہ غلط بنائیں گے تو مطالعہ میک میں نے بھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تئیس روپے لٹر کی کمی رکھی ہے تو ہم اس پر نظر سانی کے لیے درخواست دیں گے انشاءاللہ کل اس کا منطب یہ ہوا کہ دو سو روپے لٹر ہوں انشاءاللہ تعالی جی بڑی بات ہے انشاءاللہ تعالی پڑھ رہے ہیں آپ کو غریب آمام کا خیال نہیں آتا ہے جو کہ ایک نگائی میں پس آساللہ جی یہ چیزیں بھی سمجھ رہے ہیں دیکھیں یہ معاملہ ہے ملک کی فوڈ سیکیورٹی کا اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ اور منسٹری آف کامرس اس کی ذمہ دار ہے دیکھیں آپ پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں ہماری طرف سے کمپین چل رہی ہے اجناس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے دودھ کی قیمتیں بڑھانے والے ہم کون ہوتے ہیں جی ہماری جرت ہی نہیں ہے دودھ ایک وہ فائنل پروڈیکٹ ہے جو اجناس کی بنیاد پر حاصل کیا جاتا ہے انپورٹس کی بنیاد پر حاصل کیا جاتا ہے یہ وہ اجناس ہے جس کی مہنگائی کرونا پورا ملک رو رہا ہے اور یقیناً یقیناً کاسٹ آف پروڈیکشن بڑی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس میں جانوروں کی نسل کشی بھی اس کا بھی امپیکٹ ہے چھوٹے کٹڑوں کی کٹڑیوں کی نسل کشی کبھی اس پر اثرات آرہے ہیں کاسٹ آف پروڈیکشن پر اور یقیناً اگر منسٹری آف کامرس ضروری اجناس کی زیادہ نہیں پانچ چھے اجناس کی ایکسپورٹ پر پابندی لگائے میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ ہم تیس سو پر لٹر دودھ کم کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں جی بوسہ ہو گیا چوکر ہو گیا رائز بران میل ہو گیا الف الفہ ہے ہو گیا سائلیج ہو گیا روڈ گراس ہو گیا گوار میل ہو گیا بلولا میل ہو گیا ان سب پہ اجناس پر پابندی لگا دیں ہم دودھ کی قیمتوں نہ کمی کریں جو چیز امپورٹ کرتے ہیں بتاؤں آپ کو جب یہ چیزیں ایکسپورٹ ہو جاتی تو اس کا ایمپیکٹ آتا ہے کاسٹر پرڈک چھلا جاتا ہے اور یقینا یہ پھر ہر ساریس کی جیب سے نکلتا ہے اتنا سا ریوینیو آسل کرنے کے لیے یہ عوام الناس پہ اتنا بھوچ جال رہے ہیں تو میں وفاقی منسٹری آف کامرس ہے اور میں اپنے پرائیم منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا کہ فوری طور پہ اس پر ڈیسیجن لے بسورت ہے دیگر دودھ دو سو روپے بھی نہیں ڈھائی سو تین سو روپے لٹر سکتا ہے تازہ دور ابھی کیا شروع تیال ہے ابھی کیا آپ اس ریپورٹ کی بیس پہ حکومت سن سے ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کریں گے دیکھیں جی Themr, ٹھائین علیہ بھوچھ ڈیسی 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 موسیقا 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 اگر کمیشنہ کراچی نوٹیفکیشن کرتے ہیں تو وہ حقائق شواہد اور میرٹ کی بنیاد پر کریں اور ہم دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو جمعوت تاریہ جو برف ہے یہ پگل ہے ہم بیٹھ ہیں کہیں نہ کہیں مجھے ہیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ضرور دیکھیں جی ہم نت بڑھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دودھ کم قیمت میں فروخت ہو دودھ جب کم قیمت میں فروخت ہوگا تو یقینا لوگ بھی دعائیں دیں گے اور دودھ کم اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ انپوٹ کی قیمتیں کم کریں گے تو دودھ کی قیمتیں کم ہو اس وقت ٹوٹل پروڈکشن کتنی ہے اور تلقید پینٹالیس لاکھ لٹر کی پروڈکشن ہے ہماری تقیباً پر پچاس لاکھ لٹر کی پانچ لاکھ کی جو آپ کی جو ڈیفرنس ہے وہ وہ ڈبابن کمپنیاں اور کچھ آرڈلٹریشن نہیں ہے شاید 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 بہت معصوب آدمی ہیں شاکر عمر صاحب اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں انہوں کے بات میں یہی کہ انہوں نے کہا تھا کہ دودھ کی قیمتیں کیوں بڑھنی چاہیے تو آج انہوں نے شاکر عمر صاحب نے یہ باتیں ساری بتا دی کیوں بڑھنی چاہیے اور چلے جی عوام جہد دو سے تین مہینہ تو سبر کر لیں اس لئے کہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ دو تین مہینہ ہماری اتنے بڑھائیں گے اور وہی جو ایک سو تین روپے ایک سو چالیس روپے یہ ایک سو بیس روپے جو بھی بکڑا ہے وہ بڑھتے رائے گا اور مارچ مارچ میں پھر اس کا مطلب یہ کہ ایک دنگا ہوگا اور غریب عوام جو ہوشیار ہو جائیں کہ مارچ میں یقینی طور پر جو ہے ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ کی اندرخ میں اضافے کی نویز سنائی جا سکتی ہے بلالہ صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے کسی اور موضوع پہ ہو کسی اور شکر کرتے کو ہوگی اللہ حافظ